بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج چناب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں کباب کی ریسپی یہ کباب جو ہے وہ میں گھر پر بناتی ہوں اور ہمیشہ بہت اچھے بنتے ہیں تو چلیں آج میں آپ کو آپ کے ساتھ اس کی ریسپی جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں بہت ہی ایزی ریسپی ہے آئی تنگ ویدن تھرٹی منٹس ہم کباب جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ میں نے ہاف کی چیز کیمہ لیا تھا اور اس کو اچھے سے پانی اس سے واش کر کے تو اس کو سٹین کر کے رکھ لیا تھا اس کے بعد میں نے ایک میڈیم سائز کا انیان ہوتا بہت بریق فائن چوب کیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے نائن ٹو ٹین جو گرین چلیز ہوتے ہیں ان کو بھی چوب کر کے بہت ہی بریق سا تو وہ میں نے کٹ لیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے لیا تھا جنجر گالے کا پیس ٹو ٹیبل سپون اور یہ ایک میں نے پیس لیا تھا بٹر کا جو میں use کروں گی اس کے اندر اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ میں اسی انین اور کیمے کے اندر جو ہے وہ mix کروں گی اس کے ساتھ میں نے جو لیا تھا وہ تھا dry کریاندر یہ میں نے لے کر اس کو ہلکہ سا گرین کیا تھا بلکل موٹا موٹا سا ہی گران کرنا ہے بلکل آپ نے پاودر نہیں بنانا تو یہ میں ایسہ کروں گا اس کے اندر ساتھ میں ہیں چلی فلیکس یہ یونس ہوں گے ایس کے ساتھ میں ایجوین جو رو بڑھا سی ایجوائن میں اس کے اندر دالوں گی ایس کے علاوہ وہ رديد چلی پاودر تھا سالٹ تھا جو اس کے اندر یونس ہوگا ایہ اس کے اندر یونس ہوگا کberن فلاور یہ میں در دور ہی substit Hirin اور اس کے ساتھ میرے پاس چانی سالٹ اس سے جو ہے اس کا ٹیسٹ انہائنس ہوتا ہے تو ہم ذرا سا جو چانی سالٹ ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کر کے اچھی سے اس کو مکس کر کے تو پھر اس کا مکس جب ریڈی کر دوں گی لارس بٹ نوٹ لیسٹ ہم اس کے اندر کسولی مرتی بھی ڈالیں گے جو ون ٹیبل سپون ہوگی تو جنہیں سارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس انین اور جو گرین چلیس میں نے کٹ کیوئے اس کے اندر میں ایڈ کرنے لگی ہوں کیمہ یہ کیمہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے جو اچھے سے واش میں نے کیا ہوا ہے اس کے ساتھ میں نے یہ ڈرائی کورینڈر جو ہوتا وہ بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں بٹر اور جنجر گالی کا پیسٹ کیونکہ میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں تو اس کے درہ مجھے مشکل ہو رہی تھی تو میں بسکو سپون کے ساتھ جنجر گالی کے پیسٹ جو ہے اس کے اندر ڈال کروں گی سپون کی مدد سے تو وہ میں نے اس کے اندر ڈال کر دیا ہے آپ بھی ڈال کر دیجئے گا اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال کرنے جا رہے ہوں سالٹ سالٹ جو ہے وہ ٹو ٹیسٹ ہوتا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورٹنگلی جو ہے وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ ڈالنا چاہیں اس کے علاوہ میں نے اس میں ون ٹیبل سپون جو تھا وہ ریڈ چلی پاورڈر مکس کیا تھا آلپس ون ٹیبل سپون تھا کیونکہ مجھے ذرا سپائسی کباب جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں ذرا سا میں نے اس کے اندر اجوائن ایڈ کی ہے آپ سمجھ لیں کہ ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ چلی فلیکس کا ایڈ کیا تھا تو اس سے بھی جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا کبابوں کا تو میں نے وہ ایڈ کیا تھا اب ان سارے چیزوں کا آپ نے مکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر جب اچھے اس سے مکس ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر جو ہے جو کون فار ہے وہ بھی ایڈ کروں گی ابھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے چانی سالٹ ہاف ٹی سپون اور ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر کے سوڑی میتھی بھی ڈال دی ہے اگر آپ اس مکسڈے کو اچھے چاہیے چاہیے سپون کے ساتھ کرنے ان کو بنانے کے بعد میں نے اس کو ہاف انار کے لئے بلکل چھوڑ دیا تھا اور فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں اور اس کے بعد جناب میں نے 2 ٹیب سپون اوائل لیا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں بس اتنا اوائل میں جو ہے وہ میں نے سارے کباب بنائے تھے تو یہ آل جیسی ہلکا سگرم ہو گیا ہے تو میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں یہ کباب جو فلیم ہے وہ آپ نے بلکل فلو رکھنی ہے بہت ہی آئسہ رکھنی ہے اس پر اس کو پسانا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ نہ تو یہ � ٹھوٹیں گے جبکہ میں نے نہ تو اس میں کوئی ایگ ایڈ کیا ہے نہ ہی بس ایڈ کیا ہے لیکن میرے کباب بلکل بھی نہیں ٹھوٹیں گے اور یہ سلو فلیم پر آپ اس کو بناتے رہے ہیں اور یہ بہت اچھے بہت زبزستے جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں جب آپ اس کو فرائے کر رہے ہوں تو ایک بات کا دہان رکھی گا کہ ایک ساتھ سب کے سب کباب نہیں ڈال دی جگا کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ سوگی ہو جاتے ہیں اور اتنا ٹیسٹ نہیں آتا اگر آپ اس میں کم کبابوں کو فر بہتے رہتا ہے یعنی ایک ساتھ سب کباب نہیں ڈال دی گا پہلے آپ فائف تو سکس فرائے کر لیں اور اس کے بعد باقی ریمیننگ جو ہوں گے کو فرائے کر لی جگہ تو اس سے یہ بہت اچھے بنتے ہیں تو یہ آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ساتھ سے جب ہلکے سے گولڈن براؤن ہوتے ہیں تو میں ان کو ٹرن کر دیتی ہوں تاں کہ وہ دوسری سائٹ سے بھی ہو جائیں تو اسی طرح میں نے اس کو لائٹ اور ہلکی فلیم کے اوپر رکھ کر ان کبابوں کو جو ہے وہ ریڈی کر لیا تھا اب بھی آپ کے سامنے ہیں یہ بس کچھ دیر میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کتنی پیاری اور کتنی خوبصورتی شکل جو ہے وہ ہو چکی ہے اور اس کی شبوشت جو تھا وہ میرا پورا کچن جو تھا وہ مہکرا تھا کیونکہ اس کی سمیل بہت ہی اچھی اور بہت ہی مزہدار سی آ رہی تھی تو اس کے ساتھ میں نے دوسری سائٹ کے اوپر اوونٹ کے اندر لگ دیتے جناب فرائز بھی اور کون بھی کیونکہ میری فیملی ان کو جو ہے فرائز کے ساتھ کھانا ز سن کرتی ہے تو اس لیے میں نے وہ بھی بنا لیے تھے یہ آپ یہ دیکھیں کہ بس اب یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور میں ان کو جو ہے کچھ ہی دیر میں اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گی کہ ہر طرف سے اچھے طریقے سے پاک چکے ہیں کیونکہ میں نے اس کی بہت ہی ہلکی آنچ پر اس کو بنایا تھا کوئی میں نے اس کے اندر پانی نہیں ڈالا کچھ نہیں ڈالا ہلکی سے آئل کے اندر میں نے اس کو فائی کیا ہے تو یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بلکل ہی ٹوٹے نہیں ہیں اور جتنے ہی دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں اتنے ہی کھانے میں اچھے ہوتے ہیں تو بس اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو اس کے لیے میں نے پیٹ کے اندر جو ہے میرے فائیز اور کون جو ہے وہ نکال دیئے تھے تو اب میں اس کے اوپر جو ہوں کباب جو ہے ان کو سیٹ کر دوں گی اور اس کے بعد جو رمیننی کباب ہوں گی وہ میں فائی کرنے کے لیے رکھتوں گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اب ون بائی ون جو کباب ہیں ان کبابوں کو پیٹ کے اندر جو ہے وہ نکال رہی اور جب میں ان سب کو نکال لوں گی تو پھر میں آپ کو اس کی فانل لک دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ ساری کباب جو ہیں وہ جناب ہم نے نکال لیے ہیں اور جو باقی ریمیننگ ہیں وہ میں فائر کرنے کے لیے رکھتوں گی تو یہ ان کی فانل لک کا آگئی ہے جناب اور ایک پلیٹر ستھا جو وہ ریڈی ہو گیا تھا اور باقی کباب میں نے فائر ہونے کے لیے رکھتی ہے تو یہ ہے اس کی فانل لک یہ دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور کھانے میں تو ان کی کیا ہی بات ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ بائی